اسلام علیکم میرے ناظرم علیہ وآلہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلی انیورسمنٹ میں ناظرین کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے سسائٹیز کے حوالے سے جو آئی ڈی اپروڈ ہیں اور جو اناپروڈ ہیں اور جیسے ہی کہ آپ کوئی بھی فائل پرچیز کرتے ہیں تو اکثر باز اوقات لوگ نہ بغیر کسی انویسٹیگیشن بغیر کسی انکوائری کے وہ فائلز خریدنے لگ پڑتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست نے لی ہے دوست اس کو ریفر کرتا ہے اور میں نے اس جگہ پھائی لی ہے تم بھی لے لو ماں میں نے لی ہے چارچو نے لی ہے انکل نے لی ہے بغیرہ اس طرح سے لوگ بینہ کہ سوچیں سمجھیں یہ انویسمنٹ کر دیتے ہیں فائل کر رہی دیتے ہیں اور ناظرین آج میں بات کروں گا جو آئی ڈی اپروڈ اور ایلیگل سوسائٹیاں جو آج آج کل ادھر راولپنڈی میں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کے انویسمنٹ ضائع ہو رہی ہیں اس وجہ سے اور آئی ڈی نے ان کی لسٹ جاری کر دی ہے آپ دیکھیں گے نا کہ آپ آئی ڈی کی ویبسائٹ بھی جائیں راولپنڈی کے آئی ڈی کی تو ادھر ایلیگل سوسائٹی کے تمام سوسائٹیوں کے نام آ جائیں گے اور آج میں نے اوپن کیا ہے کہ بی آویر آف راڈز اینڈ سکیم آف فیک ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز راولپنڈی میں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ آئی جاتی ہے جی فہز فاطمہ یہ چکری روڈ پہ ہے علمیزان سٹی جس کے بہت ہی شہر ہے آج کل چل رہا تھا یہ موٹر ویگے قریب علمیزان سٹی یہ بھی ایلیگل ہے آئی ڈی سے اپرویوڈ نہیں ہے اور آپ نے اگر اس کی فائل خریدی ہے تو کائنٹلی آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کر لیں کیونکہ آئی ڈی نے اس کو ایلیگل قرار دے دی ہے آپ موبیل سے گوگل کریں گے ایلیگل سوسائٹیز آف راولپنڈی آف در آ جائے گا آپ آئی ڈی کی اس تمام لسٹ آ جائے گی کونسی ایلیگل سوسائٹیز ہے علمیزان سٹی ہے کشمیر پر ڈائیز ہے بجٹ ٹاؤن ہے فریڈوم سمارٹ ہوم ہے سیگو کنٹری فارم ہاؤس ہے کینگڈم ویلی کینگڈم ویلی بھی آئی ڈی نے ایلیگل سوسائٹیز قرار دے دی ہے اور اس کے علاوہ شاہین گارڈن شاہین گارڈن بھی ایلیگل سوسائٹی میں آ جاتی ہے اور یہ منگوڈ والی سائٹ پہ ہے اور اس کے حالے ہیون بیلی ہیون بیلی بھی ایلیگل سوسائٹی ہے اور لوگوں نے نیم چین کر کے پتہ نہیں ہے اب اس سیون سمارٹ سٹی یا کوئی اور اس طرح کی سٹی بنا دیا لیکن ابھی ان کو بھی انوسیلی ملا اور سارے یہ ایلیگل سوسائٹی ہے اس کے بعد فیصل ہنز انکلیو ہے یہ بھی ایلیگل ہے اور اتحائی دائٹس ہے یہ بھی ایلیگل ہے زرداد کلونی ہے یہ بھی دمیار روڈ پہ ہے ایلیگل ہے پاک زمین ٹاؤن ہے یہ بھی مصری اور چکری روڈ پہ ہے یہ بھی ان اپروڈ ہے اور دیفنس بیو یہ بھی ایلیگل سوسائٹی ہے اور الفجر ٹاؤن یہ بھی ایلیگل ہے ای ایم ٹاؤن یہ بھی ایلیگل ہے اور سیفرون سیڈی یہ بھی ان اپروڈ سوسائٹی ہے راظرین آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں آپ یہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو کوئن لی آپ خدا رہا آپ سوسائٹی کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کر لیے کریں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ فراڈ کا سکار ہوتے ہیں آپ میں کافی میں ایدھر میری ٹاؤن ہے فی سیفن والی سیڈ پہ رہتا ہوں اور ارواز والی سیڈ پہ ہمارا آنا جانا کافی ہوتا ہے اس علاقے میں وہ میں سمجھتا بھی ہوں اور چکبیلی روڈ آپ دیکھیں گے چکبیلی روڈ پہ میرے ہوتے ہوئے ادھر تقریباً دس سے بیس سوسائٹی آئی ہیں دس سے بیس سوسائٹی ہیں چکبیلی روڈ پہ آئی ہیں اور انہوں نے فائلیں بیچی ہیں لوگوں کو گجرخان والی سیڈ پہ آئی ہیں چکبیلی روڈ والی سیڈ پہ ہیں چکواغ روڈ پہ آئی ہیں انہوں نے لوگوں سے پیسے لیئے ہیں ان کو فائلیں بیچی گا اور ادھر سے باگ گئے ہیں تو خدارہ آپ کسی بھی سوسائٹی سے فائل کریدنے سے پہلے کسی بھی سوسائٹی سے فائل کریدنے پہلے خدارہ آپ اس کے معلے میں انیویسٹکیشن کر رہتے ہیں انیویسٹکیشن کا آسان سا طریقہ ہے آپ گگل سے ادھر آڈے کی و اف سیٹ پہ جائیں ادھر سے چیک کریں ایلیگل سائٹیز کے نام ادھر چیک کر لیں آپ دیکھنے کی اس سائٹی کا نام ایلیگل آ رہا ہے تو کائنلی آپ اس سے فائل ناک دی دیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ادھر ابھی میں چیک کرتا ہوں اکثر میرے کالے آتی ہیں کہ سارا یہ سائٹی میں فائلیاں ہم نے لئی ہیں تو آپ دیکھیں تو میں سائٹی کا نام کٹتا ہوں تو میں آج تک اس سائٹی کا نام سننے نہیں ہوتا کہ راولپنڈی میں ایسے سائٹی ہے بھی ہے کرنی ٹھیک ہے لوگوں نے فائلے دا دس دیچ پیس فائلے مٹھا دی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فائلے کر دی ہیں ماہر سے لوگوں کے کالبات آف کانٹری سے لوگوں کال لگتی ہیں کہ ہم نے یہ فائلے فلانچ سائٹی سے کر دی تھی تو آپ دیکھیں اس کا کیا نام ہے سٹیٹس کیا تو جب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی میں سائٹی ہے موجود نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس طرح سے یہ پراؤگل بناتے ہیں ان کا مین چکر کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جیسے ہی سائٹی لانچ کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں اچھا پروگرام کرتے ہیں کسی مارکی میں کرتے ہیں کسی ہوتل میں کرتے ہیں یا ہاں سائٹ پر کرتے ہیں تو لوگوں کو پورا لش پش کروا کے وہ زمین یہ ایک مرلہ بھی ان کے نام پر نہیں ہوتا یعنی کہ یہ ایسا کرتے ہیں لوگوں کو بیانہ دیتے ہیں کہ ہم سسائٹی سے بنانے لگے ہیں ہم یہ بیانہ کرتے ہیں لوگوں کو بیانہ مالکہوں کو بیانہ کرتے ہیں کہ ہم نے زمین آپ سے فرید نہیں ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو پتہ کی بات بتانے لگا کیونکہ میرے سامنے ایسا کچھ ہوا ہے میرے سامنے کیونکہ رواد والے سیڈ کا پتہ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ سسائٹیز آئی ہیں اور وہ کرتے کہ ہم بیانہ کر دیتے ہیں اب لوگوں سے پھر دڑا دڑ پیسے کیا نامے فائلین بیٹھے جاتے ہیں اور مالکان کو پیمنٹ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور مالکان کو پیمنٹ کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ ان کا ایگریمنٹ کانسل ہو جاتا ہے یہ لاسٹ ٹائم یہ ٹیپ سیڈی کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ تین چار سسائٹیز اور بھی ہیں تین چار تو یہ میں نارمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیڈی روڈ پہ انہوں نے نکرے دیتے ہیں اور ان کے پاس جگہ ہی نہیں تھی کیونکہ مالکان اکثر زمین ادھر جو چکبیر یوگری سیڈ پہ ہے وہ کوئی نہ کوئی سپیش ہوئے ہیں خیر کنٹری زمینیں ہیں ان کے بھڑے ہیں کیسز جا رہے ہیں اور لوگ ادھر جاتے ہیں جی ہم نے پندر اصول کنال لے لی ہے جی ہزار کنال لے لی ہے اور یار پہلے زمین کی ویریفکیشن تو کار لو مالک کون ہے آپ زمین کی ویریفکیشن کرتے نہیں چلے گی جی آپ کا ایٹرسٹ کرنے والا بندہ ہے جی آپ نے اس کو اس نے انیوائٹ کیا ہے کہ یار یہ ہماری سر ایڈیا آپ فائل لے لیں ادھر سے ہم ہمارے ساتھ یہ ہم اتنا ڈسکون دیں گے بندہ ڈرسٹ آبل وہ آپ کا ڈرسٹ آبل ہو سکتا ہے لیکن آپ سسائیٹی کے جس سے انہوں نے زمین پرچیس کی ہے جن کو انہوں نے بیانا کی ہے آپ ان کے بارے ویریفکیشن کریں مالکم کیسے ہیں نائنٹین نائن پرسنٹ جو مالکہ جسے زمین خریدی ہوتی ہے نا ان کے زمین فیک ہوتی ہے ان کے پھڑے ہوتے ہیں یا ان کے حصہ داروں کے رولے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ زمین کلیر نہیں ہوتی ٹیپ سیٹی کے میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں کہ ٹیپ سیٹی والوں نے یہ فوٹرس میں پروگرام کروایا تھا ہمیں ادھر انوائٹ کیا تھا ادھر انوائٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ ایسے بڑے ہیں جو ہمیں بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ کی باتوں بھی نہیں آنا ہم نے یہ زمین خرید لی ہے تو پھر کیا ہوا ہفتے بعد ادھر سے بھاگ گئے لوگوں نے بیانا کھا لیا مالکان کو پیسے پہنچے نہیں مالکان کی زمین خریرنگ ہوئی تو خدا رہا آپ اس بارے میں ضرور فر ویریفکیشن کریں اگر آپ کسی بھی سوائٹی میں فائل دے رہے ہیں میں ڈی ایچ اے اور بیریہ کے علاوہ کسی بھی سوائٹی کو کسی اپنے کلائنٹ کو ریپنی کرتا ہوں کسی ڈرس سوائٹی میں دس میں کرتا ہوں ڈی ایچ اے اور بیریہ کے علاوہ کچھ چند ایک دو سوائٹی ایٹی کو لبرک ہو گیا وہ بھی تقریبا تقریبا کچھ سٹیبل ہے تو آپ اگر آپ نے کوئی فائل خریدنی ہے تو آپ سوائٹی کے بارے میں ویب سیٹ سے چیک کریں ایلیگل ہے آپ کرنی نہ کریں آپ کو پاس زیادہ پیسے ہیں تو خدا رہا کسی قریب کی مرد کر دے اگر آپ واقعی سمجھے زیادہ پیسے ہیں کامودر تو زائر فائز میں تو آپ نے پیسے زائر کرنے ہیں تو آپ خدا رہا اس بارے میں ضرور سوچیں اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایئر پوز ایڈشیا یہ بھی لگل ہے بلیو ورڈ سٹی ابھی لاسٹ آن میں یہ خبریں چاہ رہی تھی بلیو ورڈ سٹی کے انگر گہ رہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف پڑا 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 چل رہا ہے جی یہ ہماری ہمارا نو سی آگیا جی اصل میں انہوں نے نو سی کا میں آپ کو بیاد کر رہتا ہوں نو سی انہوں نے دیا ہوتا ہے تین سو کنال پہ چار سو کنال پہ انہوں نے چار پانچ سار کنال ان کے فائل نہیں بنابنا کے بیچ جاتے ہیں بیچ جاتے ہیں بیچ جاتے ہیں اے ازارہ دیت اداعات ہیں انہوں نے فیلہ بیچی ہیں لیکن ان تکوں میں جب ان کی سسائٹی کو این نسی دو سوک تقریباً کچھ کنال پہ این نسی اکرو ہوا ہے تا اس پہلے لیکن پھر انہوں نے کہا میرا ڈین کہا کہ آپ نے اتنی فیلے بیچ گیا وہ جگہ این نسی بنے کا یہ اصل میں یہ ان کا ڈراما ٹو بھی ڈراما یہ ہوتا ہے تو ابھی بھی ان کو اناپروڈ کر دیا ہے یہ تھلیاں کا تھلیاں انٹرجین کے قریب ہے یہ بھی یہ سسائٹی بلیو ورڈ سیٹی بھی اناپروڈ سسائٹی ہے تو آگے میڈیا انپلیف یہ بھی الگل ہے کرتبہ سیٹی کرتبہ سیٹی بھی الگل ہے سیٹی مارڈ ٹون یہ بھی الگل ہے آگے ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ہے جی میں ادھر راولپنڈی میں ابھی یہ میں لسٹ پڑھو تو شام تگلیسٹی نے ختم ہوئی ہے میں آپ جو بتا رہا ہوں تو خدا رہا آپ کے جو انویسمنٹ ہے آپ نہ کچھ نہ کچھ زیلر بیچی ہوں گے جو اپنی زمین بیچی ہوگی آپ نے سیلری میں پیئر کارٹ کے آپ نے پیسے کہنا بچوں سے موز سے نوالا چھنکے آپ نے پیسے جمع کی ہوں گے تو خدا رہا ہیں سسائٹی کا چکروں میں منع پڑھیں آپ اس سسائٹی سے فائل خریدنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں جارج پتال کر لیں آپ اگر آپ کوئی انفرمیشن نہیں ملتی آپ سکرین پہ ہمارا نمبر ہے ڈسکرشن بھی ہمارا نمبر ہے اڈریس بھی آپ کو دے دیں گے تو آپ ایک بارکال کر کے ہم سے پوچھ لے کہ سارا ہم نے وہ فلانس سسائٹی میں فائل لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے یعنی کہ ہم کوئی آپ سے پیسے چارج نہیں کریں گے یا کوئی آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی یا کسی پر جائے کی ایڈورٹائیجمنٹ کرنے کے لیے دربیٹھے ہوئے نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے انویسمنٹ کی ہے پاسک اتنی یعنی کہ جو اگر زیادہ پیسے ہوتے تو وہ بہرے ڈی ایڈی بھی لے لیتا اور کیونکہ یہ سائٹی میں ایک انسٹالمنٹ وہ اس میں جانسہ دیتے ہیں کہ یہ پانچ ازار مانتلی انسٹالمنٹ ہے جی آپ کو ادھر سپراد بن جائے گا جی تو اس طرح فائل بیجتے ہیں لاؤ کر ڈیڑھ لاؤ کر بے کے فائل ہے جی پانچ فائل میں اٹھا لیں جی ایک فائل اٹھا لیں تو پھر انسٹالمنٹ بھی دیتے رہے وہ پھر بعد میں باغ جاتے ہیں ادھر سے تو خدا رہا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں کہ آپ ہماری آفیس میں آئیں یا میں تجھتے ہی ادھر بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میرے یہ فائل ہے میرے یہ پرڈیٹ یا کسی میں نہ ہی میں کسی پرڈیٹ کی ایڈورٹائجمنٹ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی کسی سائیٹی میں فائل لیں تو آپ آئی ڈی اے کی یا ویب سیٹ پر جائیں ادھر سے چیک کریں کہ یار یہ کیا یہ سائیٹی اب رود ہے اگر آئی ڈی اے کی ویب سیٹ پر نہیں ملتی آپ کیا نام ہے مارکٹ سے ڈیلر سے کنٹیکٹ کریں اور ڈیلر سے ڈیلر سے اس سے آپ نے کنٹیکٹ کرنا جو ٹرسٹیبل ہو جو اس سائیٹی کا کام نہ کرتا ہو آپ انہوں سے یہ نہ ہو کہ کسی اسی پرڈیٹ کے جو فائلیں بیچ رہا ہے آپ اس کے پاس سلا جائیں یہ آپ یہ سائیٹی کا کام یہ سائیٹی ہے تو آپ فائلیں بتائیں گے میں انہوں نے فائل لینا جو وہ کہتا ہے میں دوں گا آپ کو فائلیں آپ نے اس کے اس جیسے لوگوں کے ڈیلر کے پاس آپ نے ارگز نہیں جانا آپ نے خود انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کوئی نئے سائیٹی بنتی ہے نا آپ بتائیں کہ جی آپ کے نام پر کتنی زمین ہے اس مالک کے نام پر کسی اس مالک کے نام پوچھیں اس مالک کے نام پوچھیں آپ اگر انویسٹیگیشن کریں آپ پرپر انویسٹیگیشن کریں تو آپ پھر یہ کیا نام ہے کیونکہ اینو سی ابھی میٹرو سیڈی کو بھی نہیں ملا میگا سیڈی کو بھی نہیں ملا پریزم ٹھون کو بھی نہیں ملا کسی کو بھی اینو سی نہیں ملا یہ فائلیں دھڑا دھر بیچی جا رہے ہیں بیچی جا رہے ہیں تو خدا رہا آپ اس کو بارے میں سوچیں آپ انویسٹیگیشن کریں بارہ جو مین مقصد ہے نہ ہوں گی آپ کسی پروڈیٹ پروڈیٹ کی ایڈوڈائیزمنٹ کے لیے میں آئیدر بیٹھا ہوں میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتانا دیکھ خدا رہا آپ یہ چیک کر لیے کریں ملتے ہیں اگر آپ کو ہمارے چینل پر نیو ہے تو خدا رہا آپ اس چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور یہ جو انفرمیشن ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کا دوست کہیں فائل لے رہا ہے آپ کا رشدار کوئی فائل لے رہا ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیں کہ یار پہلے سوسائٹی کا بارے میں انویسٹیگیشن کر لیں آپ ہم سے رات کرسے ہمارے آفیس آجیں ہم آپ کو کوئیٹ کریں گے کس سوسائٹی میں فائل لیں گے کس سوسائٹی میں فائل لیں گے تو ہمارے ساتھ جڑی رہے گا چینل کر لیں شیئر کریں موسیقی